جو ٹیچرز بننا چاہ رہے ہیں دو بچیوں نے کہا کہ میں ٹیچر بننے کا منہ ہے تو ہم کیا کریں دیکھو دھیان رکھو جیسے یہاں ہیتنے سارے بچے بیٹھ ہی ہیں آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے ایٹنشن سپین جو ہے انسان کا بہت کم ہو گیا ہے بہت ہی کم ہے پہلے کے دور میں کیا تھا کہ جب ہم کلاس میں بیٹھ سے تھے بیٹھ سے میں کم بیٹھ سا تھا کلاس میں لیکن جب میں بیٹھ سا تھا کبھی کبھی 40-45 منٹ ٹیچر کے لیے بڑی چیلنجنگ سیچویشن تھی کہ وہ بچوں کو بٹھا کے رکھے سکول میں تو ٹیچر تانہ شاہ ہوتا ہے سکول میں ٹیچر کلاس میں بچے کی ہمت نہیں کی بارے چلا جائے جائے گا تو پٹے گا اچھے طریقے سے تو چکچا بیٹھنا ہے اس کو کالیج میں آتا ہی کیا ہوتا ہے کہ کالیج میں بچوں کے اوپر دلی میں یہاں کا مجھے نہیں پیتا دلی میں کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھیں گے بچے کی چوئیس ہوتی ہے آپ پڑھا رہے ہیں بچے کو اچھا لگا تو بیٹھا ہے بڑا چلا گیا بڑا مشکل ہوتا ہے 40 منٹ میں دس بچے آئے تھے دو ہی بچے ہیں آٹھ سے لے گئے بہت ڈس ہارٹننگ ہوتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے دل بیٹھ جاتا ہے کیسی کریں اور آج کل سب سے بڑا چیلنج کیا ہے آپ نے کلاس میں کچھ بولا بچے نے کھٹا کسی گوگل کیا بولا سر آپ غلط پڑھا رہے ہیں میم آپ غلط پڑھا رہے ہیں this is the fact you have spoken wrong اب پچاس بچوں کے سامنے کسی نے پول کھول دیا آپ کی آپ کا من کر رہا ہے کہ میں کھون کے آس ہوں رہا ہوں تیجاب آگ سے نکلنے کا من ہو رہا ہے کہ اس بچے کو جھل سا دوں میں ارے کلاس کے بعد الگ سے بول دیتا سب کے سامنے بول دیا عزت بھی نہیں رکھی تو ٹیچنگ کی دنیا آج کے لئے بڑی مشکل ہے آج کی جنریشن جس کو کیا بولتے ہیں جن زی بولتے ہیں آپ کی جنریشن کو نا یہ جو بچے 21 سنچوری والے ہیں ان بچوں کی اٹنشن کو بنا کر رکھنا بڑا مشکل کا ہے میں یہ ہمیشہ ایسی کرنے والے لوگ ہیں ان کی امیلیاں ہی چلتی ہے ہمیشہ پچاس سو سال میں انگوٹھا بڑا ہو جائے گا انسان کا ایولیوشن میں جتنا انگوٹھے گا اس سے مالا اسکل فون پر ہو رہا ہے ایولیوشن کا اگلہ سیپ ہے انگوٹھا لمبا ہونے والا ہے ہمارا یہ بچے ایسے ہیں کہ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بھی ریل ایک منٹ والی بیس سیکنڈ والی انسان پر گئے ریل دیکھی دو سیکنڈ میں تائے کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کھٹاک سے اگلا پھر کھٹاک سے اگلا دو دو سیکنڈ میں معاملہ ختم ہوتا ہے اور جس سماج کے بچے دو سیکنڈ نہیں جھیل پارے کسی کو اس سماج میں ٹیچر کو چالیس منٹ یا پچاس منٹ پلاس میں بیٹھنا ہے کھڑے ہونا ہے پڑھانا ہے اب میرا چیلنج سوچی یہاں میرے خیال سے ایک ہزار کیا سبستو لوگ ہوں گے ہی جنرلی بیٹھے ہی ہوں اب تک اگر میں کچھ ٹھیک سے نہ بول رہا ہوتا اب تک دو چار لوگ ہی بیٹھے ہوتے کتنا مشکل کام ہے تو اگر آپ کو ٹیچر بننے تو کیا جھان رکھنا ہے اگر آپ فیکٹ اور نولیج کے بیس پر کام چلانا چاہیں گے تو نہیں چلے گا کیونکہ وہ سب کے پاس ہے آپ کو دو چیزوں پر گوھر کرنا ہوگا کہلا جتنا ہو سکے انٹریکٹیو ہونے کی کوشش کیجئے ون وے کمیونکیشن اب نہیں چل سکتا بھول جائیے اس بات کو کمیونکیشن has to be two sided بچے کلاس میں involved رہیں بول سکیں سوال کھڑے کر سکیں آپ جواب دیں اور جب بچے سوال کرتے ہیں تو کبھی کبھی کڑوے سوال بھی کرتے ہیں تو آج کے سمیہ میں ٹیچر کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ بچوں کا دوست ہے مالک نہیں ہے تانہ شاہ نہیں ہے بچوں سے دوستی کر لیجئے اور دوست کچھ خراب بول دے تو برا بھی نہیں لگتا ہے اس لیول پر بات کریں گے تو بچے ٹکھیں گے کلاس میں تیسری بات سکھانے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے دو ہی طریقے میں اس کا استعمال کرتا ہوں پہلا کہانیوں سے سکھائیے ہر چیز کے بارے میں کچھ اچھے ایگزامپلز کچھ کہانیاں کچھ پوریٹک ایکسپریشنز ان سب پر کام کیجئے اور دوسرا سب سے ماتھتا ہوں ایکسپیرینس سے سکھانا اور ایکسپیرینس کا مطلب بچے کو پڑھائیے مت کی گریبی کیا ہوتی ہے کبھی کبھی گریبی کے بارے میں ایک فلم دکھا دیجئے اور ہو سکے تو بچوں کی املی پکڑ کے ایک گریب علاقے میں لے جا کے دکھا دیجئے اور جب بچے اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں دنیا کو تو جو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ کسی کلاس میں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تیچنگ بائی ایکزامپلز تیچنگ بائی سٹوریز تیچنگ بائی فرینڈلی ایکسپریشنز میرے خیل سے یہ وہ طریقے ہیں جو تیچنگ کے دنیا میں آج کے سوہ میں چل سکتے ہیں